شیمہ دھوم ریمیڈیز پر سوگت ہے اور ہم آپ کو بتانے جارے ہیں بھالو کے بارے میں بھالو کے بارے میں اتنے سارے ہم آپ کو انٹریسٹنگ پوائنٹس بتائیں گے روچک باتیں بتائیں گے تو آپ کو لے گا کہ میں ان میں سے لگ بھگ بہت ساری باتیں جانتا ہی نہیں تھا آپ کو بلکل ایسے فیلنگ آئی گی دیکھئے بھالو کے بارے آپ نے بہت سارے چیزیں پڑھی ہوگی سنی ہوگی پر ہم نے جو پڑا ہے جو ریسرچ کیا ہے کتابوں کے تھو انہی چیزوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں بھالو کے بارے میں دیکھئے بھالو کا جو پریوار ہے اس میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ مانسہاری ہوتے ہیں اور کچھ شاکاری ہوتے ہیں ارسیڈا کے مانسہاری استندھاری ہیں انہیں کینی فورم یا دوگ لائک مانسہاری کی روپ میں ورگت کی کیا گیا ہے حلانکی بھالو کی کیول آٹھ پریجاتیاں ہی موجود ہیں اور یہ ویعاپک ہے اتری گولارد اور آنسک روپ سے دکشنی گولارد میں نباس کرتے ہیں کی ایک وسترط بیوستہ میں دکھائی دیتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں دیکھیں دنیا بھر میں لگ بھگ دنیا بھر میں لگ بھگ جو بھالو جو سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں وہ ہیں الاسکا کینیڈا اور روس جہاں بھورے بھالو ابھی بھی وشال چھتروں میں گھوم سکتے ہیں جو مانو دوارہ لگ بھگ اجیہ ہے اور جنگلوں میں ڈھکے ہوئے ہیں بھورا بھالو عمر لنگ اور موسم کے عدار پر ایک سو پچھاس سے تین سو ستر کلوگرام کے بیچ تک کا وزن کا ہوتا ہے اور اپنے وزن کے باوچد یہ جانور پچاس کلومیٹر پردی گھنٹہ تک کی جو چھوٹی دوری ہے وہ تیہ کر سکتا ہے بھالو کے داتوں میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے چھلو کی میکروسکوپ کے مدد سے ان کی آئیو کا پتہ لگائے جا سکتا ہے بھالو میں کھالوں کی پرتیں پائی جاتی ہیں اور یہ دو پرکار کی ہوتی ہیں ایک چھوٹی پرت جو بھالو کو گرم رکھنے میں سائق ہے اور دوسری پرت پانی سے بچاتی ہے بھالو کافی بدیمان چانور ہے کسی شکاری کے دورے بچھائے گئے جال کو بھالو بہت اچھے سے بھاپ لیتے ہیں مطلب انہیں پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے جنگل کے بھالو تیس سال کی آئیو تک جیتے ہیں جبکہ بندی بھالو جو مانوک دورہ قید کر لیے جاتے ہیں وہ سیتالیس سال تک جیتے ہیں 47 years جنگل میں یہ سروہہری بھوجن کی تلاش میں لگ بگ سولہ گھنٹے تک کا سمیے بیتاتے ہیں جو کی ایک بھالو کے روپ میں بھوک کہاوت میں پریچھل اچھت ہوتا ہے جرم کے سمیے بھالو شاوق اندھے اور نگن ہوتے ہیں بھالو کے پاس وشیس روپ سے اچھی ناک ہوتی ہے گند کی ان کی بھاونہ انہیں کئی کیومیڈی کی دوری پر بھونجن سونگنے میں سکشم بناتی ہے جنگل میں بھورے بھالو مکھ روپ سے شام اور رات میں سکریے ہوتے ہیں بھالو کی کیول آٹھ پریجاتیاں ہی ہمارے پرتفی پر موجود ہیں دروی بھالو پانی کے نیچے بھی اچھی طرح سے تیار سکتا ہے اور ایک دروی بھالو بینہ روکے دو سو میلوں تک تیار سکتا ہے بھالو سو میل مطلب ایک سو ایک سٹھ کلومیٹر کے لیے چار سے پانچ میل پرتی گھنٹے چھے سے دس کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک تیار سکتا ہے اور سب ہی بھالو اچھے تیاراک ہوتے ہیں لیکن دروی بھالو سب سے کشل تیاراک ہوتے ہیں پت کو جویت پشو سے کیثیٹر کے مادرم سے سیل چکسا دوارہ پیتاشے کی تھیلے میں پتیاروپیت کیا جاتا ہے ورطمان میں لگ بگ آٹھ ہزار بھالو چین میں بھالو کھیتوں پر رکھے گئے ہیں انہیں نسل اور قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ پتاشے کی تھیلے سے پت کو اور شدیو اپیوک کے لیے نکالا جا سکے دکشن پوریاں میں مارے گئے ایک ایشیای اسویت بھالو کے ایک پتاشے کو سارجونک نلامی چو سٹھ ہزار ڈالر میں بیچا گیا تھا یہ ایک فیکٹ ہے دھروویے بھالو جو ہوتے ہیں صرف وہی مانساری ہوتے ہیں جبکہ باقے سارے بھالو سرو بچی اتھارت جانور اور پودے دونوں کھانے والے ہوتے ہیں ایک سورے بھالو ہوتے ہیں سورے بھالو کے پنجے سب سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جیب بھی سب سے لمبی ہوتی ہے جو کی لگ بھگ ساڑھے نو انچ تک پہنچ جاتی ہے ایک سادھرن بھالو کی ہردے گتی چالیس پرتی منٹ ہوتی ہے جبکہ ایک شیط کالی نیند میں سورے بھالو کی ہردے گتی آٹھ پرتی منٹ ہوتی ہے اتنا فرق ہے ایک نر بھالو کو سور کہا جاتا ہے اور مادہ کو بویا جاتا ہے امریکی راشت پتی تھیوڈور تیڈی روزویلڈ کے نام پر تیڈی بیر رکھے ہیں ایک کھاکی بھالو کے لیے ایک دن میں لگ بھگ بیس ہزار کیلوری کھاتا ہے کتوں کی تلنا میں بھالو کو گند کی اتکرشت سمجھ ہوتی ہے بڑے آدھونک بھالو کا آکار یہ سبھی چوکوں پر کھڑے ہونے پر کندے سے کندہ پر چھے فٹ پانچ انچ لمبا تھا ویژیانکو کا ماننا ہے کہ اس کے پیر بہت لمبے تھے اور امریکی پریریز پر مرک کا پیچھا کیا تھا اور اس کے مرتیو لگوہ بارہ ہزار سال پہلے ہوئی تھی چٹانوں کو بھالو کے جار میں لڑکنے کے لیے جانا جاتا ہے بھالو انسانوں کی تلنا میں دگنا تیج دوڑ سکتے ہیں مطلب بھالو آپ کے پیچھے ہی دوڑا تو وہ بہت جلدی آپ کو پکڑ لے گا بھالو چالیس منٹ پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اور تیجی سے دوڑتے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے بھی یہ دوڑ سکتا ہے تو اتنی ساری جو چیزیں میں آپ کو بھالو کا انہیں بتا رہا ہوں کچھ بھالو اپنے پچھلی دونوں ٹانگوں پر چل سکتے ہیں اس لئے کبھی دور سے دیکھنے پر ایسے لگتے ہیں جیسے کہ کوئی منوش وچھتر ڈھنگ سے چل رہے ہو کالے بھالو پوری طرح سے کالے نہیں ہوتے بلکہ یہ کچھ اندردھنوش جیسے ہوتے ہیں اور اس کی چمڑی کالی سے لال بھوری اور پھر سفید سے تھوڑی سفید ہوتی ہے تو بھالو جو ہے وہ سست بھی ہوتے ہیں امریکہ میں گھرچلی بھالو کی آبادی لگ بگ پوری جو آبادی ہے اس کا 98% الاسکا میں رہتا ہے سب سے بڑے درج درویہ بھالو کا وجن ایک ہزار دو کلو گرام تھا موسکو کے گورنر نے اپنے مہمانوں کو مرچ ووڑ کا پروسنے کے لیے ایک بڑے بھالو کو پرششت کیا تھا بھالووں کا جو سمو ہے اس کو سستی کہا جاتا ہے اور دھوویے بھالو مکھ روپ سے سیل کھاتے ہیں گرم جنگلوں میں خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سورے بھالو سب سے چھوٹا فرقہ استعمال کرتا ہے بھالو بڑے اور بھاری ہونے کے باوجود بہت تیز دوڑ سکتے ہیں بھالو کے پاس ایک بڑا مستسک ہوتا ہے اور سے بدیمان استندھاریوں کے روپ میں جانا جاتا ہے اور سردیوں میں بھالو بہت سوتا ہے دھوویے بھالو آرام کیے بینا سو میل تک تیار سکتا ہے کئی استندھاریوں کے وپریت بھالو کئی رنگ میں دیکھ سکتے ہیں دھوویے بھالو سب سے بڑے بھومی پر پچھی ہیں دھوویے بھالو سب سے بڑے بھومی پر پر بچھی ہیں اور براؤن بھالو فن لینڈ کا راشتے پشو اسیائی بھالو پیڑوں میں گھوصلہ کا نرمان بھی کر سکتے ہیں بھالو ہائیبر نیٹ کرتے سمیں پشاب نہیں کرتے ہیں پسندیدہ بھالو پر اپنی پیٹ کو کھروچنے کے لیے بھالو میلو تک چلتے ہیں اسپیکٹرم والے بھالو کیول چنگلی بھالو ہیں جو دچھن امریکہ میں رہتے ہیں اور دھوویے بھالو ایک ماتر بھالو پر جاتی ہے جو سموندری افتندہ داری ہے گھرچلی بھالو کے پاس آٹھ لاکھ سہدیک پاسکل کا کاٹنے والا بل ہوتا ہے جو ایک گیند کو کچلنے کے لیے پریابت مجبوط ہوتا ہے تو اتنی ساری بھالو کی باتیں ہیں یاد رکھنے والی نہیں ہوتے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نہیں سنے ہوں گے پہلے تو بھالو جو ہے بھارت میں لوگ پکڑتے ہیں اور انہیں تماشا بھی دکھاتے ہیں انہیں ٹرین اس طرح سے کر دیا جاتا ہے جب بھالو سے حواظ کرتے ہیں تب مادہ بھالو نشرت انڈوں کو اپنے گرن میں نہیں ڈالتی بلکہ انہیں وکسیت ہونے کے لیے کچھ مہینے اپنے اندر گرم سے باہر رکھ لیتی ہے بھالو کی ٹانگیں جی ہوتی ہیں وہ کمان جیسی ہوتی ہے اور یہ ان کی پکڑ اور سنتولوں کو اور بہتر بناتا ہے ایک تیرنے والا درویے بھالو پانی میں آٹھ فوٹ لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے اور ایک پینڈا بھالو کیلئے ایک اترک تنگوٹا ہوتا ہے جو کی اصل میں ان کے کلائی کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے یہ انہیں بانس کو کھڑنے میں ساہتہ کرتی ہے جو کہ وہ کھا جاتے ہیں اور ایک پینڈا بھالو ایک دن میں اکیس کلو تک بانس کھا سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ڈائٹ ہے وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی ڈائٹ نہیں ہے اچھی کھاسی ڈائٹ ہے ایک درویے جو بھالو ہے اس کا فر ہاتھی کے رنگ سے لے کر پیلے تن تک ہوتی ہے اپنے فر کوٹ کی نیچے درویے والو کی توچہ سورج سے گرمی کو اوسوسیت کرنے میں مدد کرتی ہے گریچلی بھالو نامکارت ہوتا ہے سلور اطلاع دینا یا بھورے بھالو کے گریچلڈ بال ہیں کچھ بھالو بڑے ہی دھرلب ہوتے ہیں امریکہ مون لیوازیوں کا ماننا تھا کہ ان سفید بھالووں میں علاوکک شکتی ہوتی ہے ایسا مانا جاتا ہے درویے بھالو کی چمڑی کے ایک انچ ور کے چھتر میں نو ہزار چھے سو سے ادھک بال ہوتے ہیں اور بھالو کے پیروں کے اگلے پنجوں پچھلے پنجوں سے ادھک بڑے ہوتے ہیں بھالو کبھی بھی آسٹریلیا اور انٹارٹکا میں نہیں رہے حالانکہ افریقہ میں برطمان سے بھالو نہیں پائے جاتے ہیں پر بھالو کے ادھکتر کنکال افریقہ سے ہی ملے ہیں تو ویگیانک ابھی بھی انجان ہے کہ افریقہ میں کیوں نہیں رہے بھالو کا کمیگ بکاس چھوٹے سے بڑا ہوا پہلے کے بھالو مہج ایک کتے کے آگار کے تھے جب تک کا سب سے پرانا گیاد بھالو ڈوان بیئر ہے جو دو کروڑ سار پہلے دھرتی پہ رہتا تھا اور اس کا آکار ایک مہج چھوٹے کتے کے سمان تھا کچھ ایسے کالے بھالو بھی ہوتے ہیں جو کی سفید بھالو میں بدل جاتے ہیں اور یہ بھالو بہت درلو ہے انہی بھالو کو کچھ لوگ کچھ امریکی لوگ درلو مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کے پاس دیویہ شکتی ہے درویہ بھالو بھالو کے سب سے بڑی پریجاتی ہے بھالو سنیوکت رسیہ پارٹی کا چنن ہے جو کی ان کی شکتی اور گورو کو درشاتا ہے اس کے علاوہ کئی پری کہانیوں اور محتک کہانیوں میں بھی بھالو آتا ہے بھالو بھی بنشیوں کی طرح اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے پر ان کے سننے کی چھمتہ ہم سے تھوڑی کم ہوتی ہے پر بھالو کے سننے کی چھمتہ منش سے سوگنا زیادہ ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں بھالو کے بارے میں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کیچے گا اتنی ساری باتیں چاننے کے بعد کیونکہ چینلی آپ کو اتنی ساری باتیں ایک ساتھ بھالو کو بارے میں کہیں بھی کسی ایک ویڈیو میں نہیں ملنے والا ہے تو دھنیواد آپ سب کا ہمارے چینل پر سوگت ہے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد شکریہ موسیقی